ہیلو ایوریون میں شیشی آپ سبی کا سواگت کرتے ہوں یوٹیوب چینل پر جب بھی کچھ ناشتے میں ہیلڈی ٹیسٹی اور جلدی بنانا ہو تو اسے ضرور ٹرائی کرنا یہ بہت جلدی بن بھی جاتا ہے کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اور سوفٹ بھی بنتا ہے تو چلے پھر آج کے مزیدار ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پہ یہ گیوں کا آٹا لے رکھا ہے ایک کٹوری بڑی کٹوری سے اور اس میں ہم تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے نمک کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم اسے اچھے سے گون لیں گے اور اس میں بلکل بھی گٹلیا نہیں رہنی چاہیے اور تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے ہم اسے اچھا سا بیٹر بنا لیں گے تو یہاں پہ آٹا میں نے اچھے سے گون لیا ہے اس کا بیٹر میں نے بنا لیا ہے اسے ہم پانچ منٹ تک ریسٹ پر چھوڑ دیں گے تب تک ہم باقی کی تیاری کریں گے تو یہاں پہ میں نے آئیل ڈال دیا ہے ایک پین میں اور اس میں ہم ڈال دیں گے جیرہ رائی ڈالیں گے ایک چمچ ادرک لسون ہریمش ڈال دیں گے اور کچھ یہ اڑٹ ڈال دیں گے دھولیوی اڑٹ اسے کشبو بہت ہی اچھے آتی ہے اچھے سے اسے بھون لیں گے تیل کے ساتھ اب ہم اس میں بارک کٹا ہوا یہ پیاز ایڈ کر لیں گے اور پیاز کو ہم ہلکہ سا سوفٹ ہونے تک بھون لیں گے تو یہاں پہ ہم کچھ مسالے ایڈ کریں گے دھنیا پوڈر ڈال دیں گے ہلکی سیاں ہلدی ڈالیں گے سبج مسالہ ڈال دیں گے اور یہ کہ میں نے یہاں پہ ٹاماٹر لے رکھا ہے بلکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر رکھا ہے اسے بھی ہم یہاں پہ ایڈ کر لیں گے تھوڑا سا اسے سوفٹ کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارا جو مسالہ ہے یہ بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے یہاں پہ آٹے میں ڈال دیں گے اور اچھے سے اسے ملا لیں گے اس کے ساتھ یہاں پہ اگر آپ کو ضرورت لگے تو پانی بھی یہاں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم بارک کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے تو یہاں پہ بیٹر ہمارا کافی ٹھیک ہے تو اس میں تھوڑا سا ہم پانی ایڈ کر لیں گے اور اچھے سے اسے مکس کر لیں گے پین میں تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے اور آئل کو اچھے سے پین میں ہم لگا لیں گے اور اوپر سے ہلکی سی پانی کی چھیٹے ڈال دیں گے جسے ہماری چیلا ہے وہ بلکل بھی چپکے کا نہیں پین میں تو میں اسے ہاتھ سے پھیلا دی ہوں آپ چاہے تو اسے کرچی سے بھی پھیلا سکتے ہیں تو اس طریقے سے میں نے اسے پھیلا لیا ہے جتنا پتلا بھی آپ اسے رکھنا چاہتے ہیں تو جب یہ ایک سائٹ سے اچھے سے سکھ جائے پھر ہم اسے پلٹ دیں گے اور اوپر سے برش یا پھر جمج سے آئل لگا لیں گے پولٹ پولٹ کرتے ہوئے ہم اچھے سے اسے سیکھ لیں گے دونوں سائٹ سے جسے کی یہ کچھا نہ رہے گہوں کے آٹے کے چلے ہمارے بن کر دیار ہو گئے ہیں اسے ہم سر کریں گے کیچپ کے ساتھ آپ چاہے تو اس کے ساتھ کے لئے چٹنی بنا سکتے ہیں یا پھر دہی کے ساتھ اسے سر کر سکتے ہیں میں نے اسے کیچپ کے ساتھ سر کیا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کرنا یہ بہت جلدی بن جاتا ہے اور کھانے میں بھی کافی زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے بچوں کے ٹیپن کے لئے بھی بہت ہی اچھا ناشتہ ہے یہ بلکل سوفٹ رہتا ہے امید کرتی ہوں آپ سبھی کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کرنا دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا چینل میں پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیں با بائی